جس بندے کی بیوی خوبصورت ہو نا وہ شام کو پانچ ایک بجے چار بجے چھے بجے اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا اوکے گائز آئیم گئنگ ٹو ہوم وہ گھر میں میری وائف انتظار کرے اوکے میں نے صبح آف بھی جانا ہے نو 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 چلا گیا تو جس بچارے کی بیوی نا پسند ہوتی ہے وہ رات کو تین بجے بھی دوستوں کو کہہ رہا تھا او بیٹھ جاؤ گھر جا کے کیا کرنا ہے تم نے بیٹھ جی آپ اگر شادی کرنا چاہے تو آپ کو کس قسم کا شوہر اچھا لگے گا یعنی کہ کوئی handsome, bodybuilder, جوان, لمبا, کالا, گورا, ساملا کچھ تو آپ کی چائز ہوگی سر پہ بال ہونے چاہیے صحیح بات ہے بال ہوں گے تو صبح تو بالوں سے پکڑ کے اٹھائے گی نو اٹھ جاؤ آئی کا تو بالوں کا style بھی ایسے جیسے وہ پتہ نہیں کچھ سبزی بندے نے کھینج کے ہی ایسے نکالی ہوتی اس طرح کے تو بال کھڑے ہوتی اس طرح کے تو بال ہوں گے تو پھر اتھائی تو پھر ایسے کرتا ہوں کسی دکان سے آپ کو وگلا دے تو آپ اس سے شادی کر لو صبح صبح وہ بال پکڑ کے کہا جانو آہو جان رہے آہو بس نہیں باغ اپنے بھگرے چوڑیاں بھوڑی ہیں نہیں آپ نے پینی لڑکی تو پینی آپ نے مہدی بھی لگئی مجھے پساند نہیں ہے چوڑیاں پساند نہیں ہے اچھا تو مہدی بگیرا نہیں کتلمہ پساندہ تمہیں اب بڑی ہو کے کیا بنے گی یہ ایک اچھی بیوی بنے گی اس کے علاوہ آپ کو کیسا حسمنٹ چاہیے تھوڑی سی ٹپ دے نا ہمیں پتہ چل جائے تاکہ اس طرح کے پھر ہم تیاری کرنا شروع کریں ان پر شوہر جو نا وہ پڑی لکھی بیوی کی زیادہ خدمت کرتا ہے ہاں نیچے لگ کر رہتا ہے جو پڑی لکھی لوگ ہوتے ہیں نا میہ بیوی ان کی تو لڑائی بڑی جیب سی ہوتی ہے بیوی کو گاڑی میں بٹھایا گیروں پر گوسا کرتا ہے یہ تمہیں کرنا چاہیے تھوڑا جب تم نے مجھے غور سے دیکھا ہاتھ تو تمہیں پتہ بچوں پر کیا اثر پڑا جب میں نے تمہیں کہا کہ ناشتے میں مجھے بریڈ چاہیے تو تم نے پراتھا کیوں بنا کے دیا اور جو غریب آدمی ہیں وہ تم چاہرے لاری ایڈیٹیشن پر بیوی کو کہہ رہے تھے تلاک لینی یا تمہیں یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی خوزینوں حضرات اب باری ہے ہمارے اس مہمان کی جو کسی طرف کا محتاج نہیں ہے نام میلوگر تعلیم آپ کی تشریف لاتے ہیں افتخار تھاکر آج ایڈ کا دل ہے اور میرے کو ڈری جا رہے ہیں مہنگائی تو ڈر ماشاللہ ایسا تسیل یہ ڈا سوڑا جسم میں اتے مسوہ کر گا موں لائے آئے ماشاللہ اپنا موں ویج میں پھکا خربوزا ہوں یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی ایسا ویلکم ٹو اپنا افرا زفری شو اور آپ یقین کریں میں آپ کو سچ موچ ایک بات بتا دوں آج میں جو کچھ بھی ہوں میری ماں باپ میرے بہن بھائی میرے گھر والوں کا میرے بی بی بچے سب کا ان کی بڑی دعائیں ہیں میرے پیچھے لیکن اگر اس فیلڈ میں اگر میرے پیچھے کسی کی دعا ہے تو وہ افتخار تھاکر صاحب بڑی یعنی کہ سیریس ٹاک ہوگی اپنا کلکی دی روٹی ہوگی ہے میں تسی سن رہے ہو تسی کو ہاس رہے ہو تو اور گلہ کرے گا منہ کرو نہیں کہ میرے بار یہ سن رہے ہو میں ابھی آرہا تھا مجھے راستے میں دو بندوں نے کہا کہ آپ کی شکل فواد خان سے ملتی ہے آپ کو یقین نہیں آرہا نا ادھر سے دیکھیں یہ بات سن کے فواد خان کہا جائے گا یعنی تسی بھی میرے خلاف ہو حاج صاحب نے کل سامنے سے سیلفی بنائی ہے تو جس کے ساتھ بنائی ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی یہ سائیڈ پوز آرہا ہے آپ اکثر اوقات خربوزہ کاٹو نا ایسے کر کے ایسے تو جو پھاڑی نکلتی اب بلکل حاجی تھا کر کا مہو نکلتا ہے بیچ میں جی خواتینوں حضرات یہ سب حسنے ہسانے کی باتیں آپ کو ملیں گی صرف اور صرف شو افرا زفری میں تو اب باری ہے میرے اس مہمان کی جو سچ مجھ کسی طارف کا محتاج نہیں ہے یار میں اپنے گھر میں میں نے جب بتایا کہ آج اپیسوڈ شوٹ کرنا ہے تو یقین کریں کہ میرے گھر والے اتنے ایکسائیڈٹ ہو گئے اس کا نام سن کے کہ مجھے لگا جیسے یہ شارو خان سلمان خان ہمائیوں سعید اتخاب ٹھا کر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں میں ان کا فین ہوں اتنا فین ہوں بھئی میں فین تو ہوں گا میرا پورا گھر ان کا فین ہے نام میں لوں گا داد آپ کی بتائے گی وہ کتنی بڑی سپرستار ہے آپ کی تعلیوں کے گونج میں تشریف لا رہی ہے ہنہ دل بزیر موسیقی 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 بہت شکر میری نظر میں آج کے دور میں یہاں دورے مون ہٹ ہے یا مومو ہٹ ہے باہت یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ دونے ہٹ ہیں نہیں اپنا نوبیتہ تو بھی ہٹ ہے اچھا اور کچھ نہیں وہ جیان سے بھی پوچھ لو جیان جیان دیان سے بہت موسیقی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک ریکارڈ ہوا تھا ایڈی مرفی ایک ایکٹر ہے ہالی ووڈ کے جی ایڈی مرفی انہوں نے کچھ کریکٹر کیے دو تین چار جی اس کے بعد انڈیا کے پاس وہ ایک ریکارڈ آیا تو آپ اس وقت پوری دنیا کے اندر ورلڈ کے اندر جو سب سے بڑا ریکارڈ ہے وہ میڈم کا ریکارڈ ہے پینتیس رول انہوں نے کی یہ ہوئے ہیں واو اچھا بی آ جی آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو پچیس رول کرنے پڑے تو آپ سب سے پہلا رول کون سا کریں گی کہ دوسری صاحب کی بیواز جو بہت اچھے بیاو ہے انہیں پہلے ہی فوت کی یہ کرنا کریں گی اس کے اندر کون سا کریکٹر کرنا چاہو گی وہ جو ان کی ماں تھی بنی ہوئی جو ماں بنی ہوئی وہ انہیں کریکٹر کرنا چاہو گی اچھا تھوڑا سا بن کے کچھ تھوڑا سا بول کے دکھاؤ نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ جو وہ کر سکتی ہے وہ تو میں بیٹھو نہیں کر سکتی مالا تے میں آئیاں پروز یا تے بیڑے کر کوئے پر سنے آپ نے سائکالوجی میں ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ ایکٹنگ کی طرف کیسے آئے کیا اس شوڑے میں آپ کو جواب نہیں ملی نہیں نہیں مل رہی تھی کہیں بھی کوئی جواب نہیں مل رہی تھی اچھا بلیو می بڑی کوشش کی کسی سکول میں مل جائے کہیں مل جائے کوئی جواب نہیں مل رہی تھی وہ مجھے گھیر گھیر کے شاید پدرت یہیں پڑ لے آتی تھی تو یہ کیس کا مطلب آپ کا جیسے بچپن سے شوق ہوتا ہے نہیں کبھی بھی پلان نہیں کیا یہ ہاتھ ساتھی طور پر آپ ایکٹنگ کی طرف آئے اس لئے میں کہتی ہوں میرے تکے لگتے ہیں تاریفیں آپ لوگ کرتے ہیں ہنان دلپذیر صاحبہ جیسی فنکارہ جو ہوتی ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور اس جیسے فنکار ہر سردیوں میں ظاہر ہے میری سیتھ میں سردیوں میں ہوں گا تو یہ بھی تو دیکھو نا وہ جو بریڈی پہ بھرف والا گولا بنا رہا ہوتا نا ایسے ابھی کبھی کھایا وہ بھرف والا گولا وہ ایسے بیش میں تیلا دے کے اس کو اٹھا کے جب ایسے ایسے کرتا نا تب ایسے بندے کرتے اب بھائی ایک دب اور کرنا ترہا تھنڈی سیتھے پڑ رہی ہیں ترہا پھر کرنا اچھا میں نے سنا کہ آپ نے آؤٹ آف کنٹری میں بھی بڑا ٹریول کی ہے اپنے ممی پاپا کے ساتھ اور وہ آپ کی جو ٹکٹ تھی آپ کو سو دو سو میں مل جاتی تھی ابا ایمریٹ شیئر لائنز میں تھے انجینئر تھے انجینئر تھے اور جیسے سٹاپ کو ملتی ہے دیر سو دو سو درہمز کی ٹکٹ تو وہ ہمیں بھی مل جاتی تھی اور میں کئی دفعہ ایرپورٹ پہ بیٹھ کے واپس آ جاتی تھی تو میں پھر لمبے پروگرام سے جاتی تھی چلو آپ تو پھر سو دو سو بھی دیتے تھے تھاکو صاحب تو اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں اپنی گاڑی ان کے پاس نہ پیٹرول ڈالواتے ہیں نہ وہ کہہ دے موٹر وے پہ کارڈ وارڈ پرچی برچی چلان بھی نہیں ہوتا اس کے پاس میں بہت پہنچے ہوئے بزرگی نئی گاڑی لیئے انہوں نے ماشاءاللہ ہا جی وہ وہ ٹرین میں جا رہے تھے تھاکو صاحب سفر کر رہے تھے اچانک کسی کی طبیعہ خراب ہی انہوں نے کہا چین کھیچو ٹھیک اور تھاکو صاحب کا موں کھیچنا شروع ہو گئی پانک پانک شاید یہ ہی ٹرین کی چین ہے اچھا یہ اپنا ہینہ جی یہ جو مومو کا کریکٹر ہے جو آپ کا ماشاءاللہ آل آف دا ورلڈ میں سپر ہٹ کریکٹر ہے یہ آپ کو رائٹر نے لکھ کے دیا یا انہوں نے کچھ اور لکھا یا اس میں کچھ آپ نے خود ایڈ کیا یا واقعی وہ ہر چیز انہوں نے لکھ کے دی اس کا تھوڑا سا کیونکہ کیوں آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کا طرح پتہ چلے گئے بھئی یہ جب نورمل لکھا ہوا کریکٹر تھا اور نبیل نے مجھے بلائے تھا تو نبیل نے کہا کہ میری ماں کا کریکٹر ہے تو میں نے کہا کہ اچھا وہ ماں کہاں سے آئی ہیں انہوں نے کہا فیصلہ باد سے آئی ہیں تو ایک ذہن میں تو خود بھی نبیل فیصلہ باد کہی ہے تو وہ ایک ذہن میں تصویر ابری تھی تو مجھے لگا کہ ایک ہی دن کی تو بات ہے میں نے نبیل سے کہا کہ مجھے موٹے شیشوں والی آنک چاہیے بڑی والے موٹی والے جس میں آنکھیں بڑی بڑی لگتی ہیں تماغ میں یہی تھا کہ ایک ہی دن تو کرنا ہے اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے میں کر کے آگئی جو بھی ذہن میں آیا وہ کر کے تو آگئی اس کے بعد وہ سب لوگوں کو اچھا لگا تو پھر وہ پرمننٹلی ہوا تو میں نے کہا اب یہ موٹے شیشوں والی آنک کیسے لگاؤں گی تو جتنے سینز آپ لانگ میں دیکھتے ہیں اس میں زیادہ تر میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جیسے جیسے یہ کیریکٹر بنتا گیا میں کرتی گئی آنکھ لگا کے زمین کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی لگتی تو تو وہ میں نے پیر گسید کے چلنا شروع کر دیا تو وہ چال بن گئی وہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں میں جب آپ بنتا چلا جائے نہیں لیکن اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ڈرامے میں یا کسی سوپ میں یا کسی صدقوں میں ایز ایکٹر کاس کیا جائے تو جس دن آپ کاسٹ ہو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ ڈراما اس دن سپر ایٹ ہو جاتا ہے نہیں مجھے اس دن بہت در لگتا ہے کہ جب کوئی رول آفر ہوتا ہے تو میری پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اور کر دے اس کے بعد یہ بڑی خوف والی بات ہوتی ہے میرے لیے جس دن میں جا رہی ہوتی ہوں کوئی ڈراما پہلا جس کا سین مجھے کرنا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ انگزائیٹی ہوتی ہے یہ اچھے آرٹس کی نشانی ہوتی ہے نہیں اچھے یا بورے کوئی میں اللہ سے کہنے ہوں یہ مینٹی آرٹس کی نشانی ہوتی ہے جو مینٹی نہیں ہوتا اس کو اگر آلاؤ یار کیا ہے جس کو ہوتا ہے نہ کہ میں نے کچھ کرنا ہے یا لوگ مجھے دیکھنے والے ہیں اس کی ٹانگیں کاپتی ہیں اس کا رنگ اڑتا ہے ماشاءاللہ تاڑا پہلے اڑے آپ یہ ہے دیکھو ماشاءاللہ تیریاں لالیاں میں اس تک نظر آ رہی ہیں آٹھے دا پیڑا بنا ہوتا ہے اچھا وہ پیڑے کو جس کے ساتھ ایسے ایسے کرتے ہیں انہ جی اس کو کیا کہتے ہیں بے لگ یہ ہی ہے وہ آپ کے لئے کچھ کھانے ہاتھ کھول ہوئے اتنا تیز تو اس ہی چل ہی نہیں رہا پتہ نہیں کیا بات ہے یہ نائی نے اس طرح مار دیا آپ کو بہتے ایرانت وڑے سامنے ایک یوں ہے بیٹھا اچھا آپ ٹانگوں کو ایسے نہ رکھا کریں گرا لگ جائے گی اچھا ہائی صاحب آپ ماشاءاللہ آپ بھی ایک سپرستار ہیں آپ یقین کریں گے کہ ہم میں اور ہائی صاحب میں کو بھی میں بتا دوں کہ ہم دنیا کے اس اس کونے میں شو کر کے آئے ہیں ڈراما کر کے آئے ہیں سچ مچ جن کونوں میں جن ملکوں میں ہماری فلم دستی کے لوگوں کو بہت کم جانا جاتا ہے وہاں پہ افتخار تھاکر کو ایسے جانا جاتا ہے جیسے ہی ان کی فیملی کا ممبر ہے ہم پیشنے دنوں ہم جب حاجی تھاکر صاحب اور میں ہینا صاحبہ پیشنے دنوں ہم نیوزی لینڈ گئے ہوئے تھے آکلینڈ شہر میں اس میں جو بکنگ پہ بندہ تھا اس نے آگے کہا کہ ایک فیملی آئی ہے وہ چھبیس لوگ ہیں آپ جب ان سے ملیں گے تو وہ پیمنٹ کریں گے ورنہ وہ پیمنٹ نہیں کریں گے اب میں اور زفری خان صاحب جب باہر گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑی خاتون مطلب وہ ماں جی سامنے بیٹھیں ہیں ان سے بھی بوڑی خاتون ان کی عمر کوئی نائنٹی کے قریب تھی وہ سردار تھے بالکل اممہ چالتا ہوں نہیں پہلے دست دیں اممہ چل کے کیسے آ رہی تھی وہ اممہ ٹرکہ رہی ساسری اکال جی واہ گروہ دی خالچہ جی واہ گروہ دی کرپا جی آج ساڑے کارنوں پچھلے پہنٹی ہیں سالانچ پہلی واری تارہ لگا جی آجی جی کاردیش ہبھی بندے ہیں وہی نہ کوئی تاہاں کار ہوندہ کہ آج کوئی من ہے نہیں سارے آئی تھوڑنا ملن جی آج سب آپ پوری بات بتا رہا ہے آج جی تھاکر اور زفری کہاں ہم ان کو دیکھیں گے تو ٹکٹو کے پیسے دیکھیں آج جی پھر انہوں نے پیسے دیکھنے تو جب انہوں نے ہمیں دیکھ لیے اب دیکھ تو لیے اب ٹکٹے لینے کا فائدہ وہ چلے گے تھے کبھی آپ موچی کی دکان پہ گئے ہو نہیں میں ہم آپ نے دیکھا کبھی موچی وہ لوے کا رکھا ہوتا ہے آگے نہیں لیکن آپ جو مرضی کو میں آپ دونوں کو لے کے جاؤں گا آج سب آپ موچی تم تو ان کے ساتھ نہیں ہے نا وہ موچی نے آگے رکھا تلوے کا اممہ جی آپ کو تو پتا ہے نا جس کے اوپر وہ ایسے بوڑ چڑھا کے وہ کیل لگاتا ہے ایسے ایسے پتا ہے نا آپ کو نہیں پتا چلو جاؤ پھر ترینکنا ہاں سے موڑی ساٹھے نا روے نے جی خواتینو حضرات کہیں مجھے جائیے گا آج ایت کا پہلا دینا اور اتنے پیارے پیارے مہمان ہمارے ساتھ ہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں شکریہ بہت جلد مچنے والی ہے 24 نیونز کی سٹین پر افراز زفریم سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دست بجھ کر تین گھنٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی مت بولو میں پاکستان کا اگلا پدیر آتا ہوں بیٹی چپو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچھو شباز میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھ شیدہ ساتھ ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج دی پر آوازوں کے شروع مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج دی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج دی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان دیکھئے پروگرام ہریال الفلا روزانہ صبح ساپ اچھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج دی پر موسیقی 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 بر dernière موسیقی الاغین موسیقی موسیقی اے وجے جواینو ہاگرہی عہ spike کرو کرتا ہے کہ جاؤ میمان آنا لنکی مو چکے تھی پہنے کی دنگ سلام ماشاءاللہ جدہ اچھا کڑتا پہنا ہر ایتے ہو جے بندے دے کڑتے دے سالن ضرور دیکھتا ہے اوہ یار ہے کیوں ہے یہ آپ کچھ ماشاءاللہ میں آپ کو بتاتے جاؤں یہ نادیا جی ہے ماشاءاللہ تجھتے فوت نہیں سو گئے اپنا مہم یہ ہماری بڑی اچھی سنگر ہے اوبرتی ہوئی سنگر ہے ماشاءاللہ اور ان کو تو ان کا تو تعرف کروانے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ تم سنگر کام اور دولن زیادہ بن کے آئی ہوئی ہمارے کیا سی دولن نے شادی کے رات میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے چھوڑو آپ کو میں الٹو بازی لگا کے دکھا ہوں آپ کے لئے کچھ کھانے پینے کے لئے مجھوں آئی سب نے 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 آم گود بابا خان اپنا بندر سار لے کے آیا ہوا ہے یہ کیوں بلایا میرے کو ہیں کیوں کیوں بلایا ہے یہ در گاؤں میں اچھا بلا مہتا ہے اچانک بلا لیے میرے کو چار گھنٹے بارش میں بھیگتا ہوا ہے بخار ہوگی ہے میرے کو چار گھنٹے بارش میں بھیگتا ہے تو تو اپنا بس پہ کیوں نہیں آیا وہ بس پہی آیا یار بس میں سوار ہوا تو سامنے لکھا ہوا تھا کہ سوار ہی اپنے سمان کا حفاظ ہے تو خود کرے پھر میرا سمان چت پہ پڑا ہوا تھا چار گھنٹے بھیگتا ہے ادھر لاری اڈے میں اتر ہیں اچھا میں نے سموسا کھایا پھر میں نے سموسا پکڑے تو خراب تھا میں نے دکھاندار کو بولایا تمہارا سموسا خراب ہے پھر کہتے کیسے خراب ہو گیا میں نے تو آٹھ تین سے کسی کو ہاتھ نہیں لگا لے گیا وہ بیٹھا ہے سموسا کیا لے چھوٹا سموسا مشالہ ٹیک ہے لیکن پرابلم بڑا ہو گیا پھر یار تو ہر دفعہ کوئی نے کوئی پرابلم لے کے آتا مجھے تری سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہو جاتے میں کیا کروں اب کیا ہوا ہے اور کال بڑا بھائی نے بابی کو طلاق دے دیا یار وہ کس بات بھائی نے بابی سے پوچھا ہے کہ جان تم زندگی کیسے گزارے گا وہ بہت ہے میرے کو کچھ نہیں چاہیے میں زندگی شرابت کے ساتھ گزارے گا بس طلاق ہو گیا وہ شرابت میرے مامو کے بیٹے کا نام ہے نا سلام علیکم کیا حال ہے جانتا ہے جانتے ہو میم کو تم بہت اچھا ہے تم بہت اچھا ہے تم بہت اچھا ہے کیا کہی جا رہا ہے تم بھی بہت اچھا ہے تم بہت اچھا ہے چھپے نہیں نہیں غلط سمجھتا ہے بات سگزی والا آیا اس کے پاس تم بہت اچھا ہے اچھا میں بھی کہہ رہا تو اتنی پتر بھی تک ہے تھوم لیسن اچھا ہے اچھا ہے بھی بھائی بھی بھائی 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 باتیں نہ کراکا ان کو جانتا ہے کہ نہیں اے کون ہے بھائی صاحب کس کا آٹوگریٹ لوں گی دنیا میں جتنے سمجھدار اقل مند لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں اچھا اپنا ساب لارے ہوں اچھا ہے تم بھی ہوئی یہاں بڑا مدے دار ہے آپ کے لیے چیز رکھا ہے یہ کیا یہ اس کا پلاس فیلو ہے پلاس فیلو پلاس فیلو ہوتا ہے آہا تو میں السلام علیکم میں سوری ماں پین چاہتا ہوں لیکن دیکھو پاکستان کی واحد خطون ہے جس کو آج تک اپنے شوہر کا نام یاد نہیں ہوا وہ سونے میں نے آپ نے سائیکالوجی میں ماسٹر کیے میں نے سائیکالوجی میں استانی کیا کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کا تو پتہ نہیں آپ نے ترقی کیا کہ نہیں میرا تین بچے ہے اچھا میری بات یہ مطلب بڑی مشکل سے یہ مہمان میں نے بلائے تیری میرے بانے کوئی الٹی بات نا ان کے ساتھ الٹی بات میں کیسے کرے گا میرے کو اپنا مسئیبت پڑا ہوا ہے صبح صبح گھر میں پولیس آ گیا ہے وہ کس بات کے لیے وہ یار میں نے ون پائی پہ کال کر کے صرف اتنا پوچھا ہے بھائی الو تم ذرا دیکھو تمہارا مزنگ والا کیمرہ چلتا ہے وہ بولے چلتا ہے میں نے کہا گماؤں کے دیکھو سامنے نے سوار والا دکان کھل ہے پولیس لے کے گھار آ گیا میرے کو حقیقت انہوں نے کیمرہ تیری دکان دیکھنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ آپ کو تو ہی دیکھا ہے میں نے پٹرول پمبے دیکھا جس کے ساتھ وہ پٹرول نہیں ڈالتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں ہے جس کے ساتھ بوتل کھولتے ہیں ہاں نہیں وہ بھی نہیں میں نے سنا یہاں آپ سارا گیٹ اپ اپنا آپ کرتے ہیں کیوں کنجوس ہے آپ پیسہ نہیں ہے آپ کے پیسے بلکل نہیں ہے سکیچ بھی بناتے ہیں تصویر بھی بناتے ہیں تصویر میں بھی بناتے ہیں ابھی ٹاکور صاحب کا تصویر ایک چیکن میں بنا کے دکھا سکے وہ کیسے یہ دیکھا اچھا اب ایسے آپ اس کی بات ہے میں تو سارا جی کی تجھے پاگل ہی سمجھتا لے گے بڑا اچھا تجھے سوال گیا اچھا یہ واقعی آپ سارے گیٹ اپ جو ہیں یہ آپ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کسی کو کچھ سمجھانا کہ مجھے ایسا گیٹ اپ بننا ہے یا ایسا مجھے دکھنا ہے ہاں تو جتنی دیر میں میں کسی کو سمجھاؤں گی اتنی دیر میں میں خود کر لیتی ہوں تو میں میڈن کا وہ بڑا مزیدار ڈرامہ تھا قدوسی صاحب کی بیوہ وہ ایک دفعہ کتامہ کیا کے دکھاؤ بس اوری کتامہ اچھا بیسے ٹھانگ صاحب آپ نے ایک چیز روڑ کی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا تو ان کے ساری باتیں ان کے کریکٹر سارے یاد ہیں اس کو یہ جھوڑ بول رہا ہے سر خان صاحب کا ادبار نہیں کرنا چاہی ابھی تو سمجھ صاحب نے تعرف نہیں کرایا آپ کہا کہ آپ مومو ہیں مومو کو جانتا ہے مومو کو جانتا ہے قدوسی صاحب کی بیوہ کو بھی جانتا ہے قدوسی صاحب میرا دوست تھا نا ایک پتھان جو ہے دیڑھ گھنٹا سے برف کوئی دیکھے جا رہا ہے دیڑھ گھنٹا ہوگا میں نے کہا کیا دیکھ رہا برف کو سمجھ نہیں آتا یہ لیک کدر سے ہوتا ہے اس کو پچھل ایک شو میں ایوارڈ ملا ہے گھر لے کے گیا تو اس کی بیوی کہتی دو ہوتے تو سیٹ بن جاتا اللہ سیزن ویدر ریزیسٹنٹ بیرونی دیواروں کے لیے پریمیم ایکسٹیریئر اینلشن بیرونی دیواروں بیرونی بواچی موسیقا سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کن کمزور ہیں اسلامی جمبوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزورتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہا مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جیوانو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شیباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سابش رزارت ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں سیکھ یہ پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھیں پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صورت سر بازار ملان ملان سروں کی آنسوں سے والا کوئی دید رہا کا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ریٹری پر صرف تخبرد بھو جی اور ہماری پیاری مومو مومو تو یہاں ہی بہت پیاری لیکن آپ کہتے ہیں تو اور پیاری لگتی ہے آپ کا بیت سنا تھا کہ آپ کو فلم کر رہے ہو آج فلم ان کی لگی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ بہترین شوز ہیں اور پاکستان کے اندر جو فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرنے والی فلمیں ہیں ان میں سے ایک فلم ان کی بھی ہے واہ یہ زفری خان کی آپ بات ساتھ لے کے جائیے گا آپ جس جس فلم میں بھی کام کرو گے اس فلم میں بھی نہ لوگ ہیرو کو دیکھیں گے نہ ہیروین کو دیکھیں گے صرف اور صرف دیکھیں گے تو وہ ہینا جی کو دیکھیں گے آپ کبھی اسٹیشن پہ گئے ہو جی جی کیوں بلنا پھردہ ہی رہنا ہے تو میں تو ویسے ہی کیا ہے اچھا میں آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ کو موسیقی سے سنا بڑا پیار ہے سنا ہے کہ آپ کوئی گانا تھا جو سنتے سنتے آپ تین چار ملک کروز کر گئے تھے ملک نہیں ایسا ہوا تھا کہ بس میں میں سفر کر رہی تھی تو اس بس میں ایک کوئی شاید چھابڑی لگانے والی خواتین جو ہوتی ہیں وہ چڑ گئی اور وہ گنگونانے لگی اور وہ اتنا کوئی کمال گا رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑا اونچا تو اس نے جب کان کے پاس گانا گانا شروع کیا تو پھر میں نا اپنے سٹاپ پہ اترنا بھول گئی تھی نہیں تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوئی گانا سن رہے ہو تو گھر والے سب دروازوں کو تالے لگا دیں کیونکہ کہ میڈم کہیں نکل ہی نہ جائیں باہر پھر گئی اچھا آپ یہ نہیں کہ سیکھنگ آپ کو شوق ہے اپنا دل خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت گالے کی گھر والے کہیں گئے ہوں یہ اچھا کہا ہے انڈین سپر سٹار جو ہیں بالی وڈ کے انیل کپور صاحب سنے وہ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بولتی ہیں یا دیکھتی ہیں ان میں ایک دیوی نظر آتی ہے کسی اور ملک سے چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو وہاں اگر کسی آرٹسٹ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری نیشن کی تعریف کی اگر میرے کریڈٹ پہ یہ آئی ہے بات کہ میرا نام لے کے اس پورے ملک کی تعریف تو یہ میرے لیے بہت 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 نادیا شیخ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کا ایک سانگ سنیں ضرور تو آپنا نادیا شیخ صاحبہ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگری ہے آپ میری بات کو مائنڈ تو نہیں کریں گی نہیں میں نے کیوں مائنڈ کرنا آپ کی بات کا آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں مائنڈ کرنے والے کو بات ہی نہیں ہے بڈی پر جائے ارگا مو ترہ تو کوئی بات نہیں ہے اگر ہے بھی تو بڑی بھابی کاب ریسپیکٹیبل ہوتی ہے it's okay تو ڈی پر فرمی ساتھ ہے تمہار زیار صاحبہ تمہارے زیار سکول کی ٹیچر ہوتی بچوں کا لینچ بوکس کھا بچے یہ نہیں کھاتے تیڈی میں دڈہ ہوتا ہے самом aku بچہ دیکھنا بہت خیسی نا ہو تو آپ کیا ہمیں سنائیں گی خری کھری کے علاوہ میں ابھی گھر کے علاعت نہ سنانا نہیں بلہ بہت زیارہ بیل آیا ہے ہاں واقعی بجلی کا بل تو بہت آیا seriously آپ کو کشو بیدا ابھی میرے پاس ایک رونہ جی کا سانگ ہے رونہ لیلا جی کا انہوں نے پاکستانی فیلم میں گانا گایا تھا دل دھڑکے انہوں نے صحیح نہیں کہا تھا جو آپ نے اس کو صحیح کیا رونہ لیلا صاحبہ تو ماشاءاللہ آپ بھی سنتے ہیں کہ وہ تو بلکل بہت خوبصورت سکتے ہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کسی کو چھوڑنے آئے ہوئے ہیں ہمیشہ پٹھی گل سوچے گا چھوڑنے نہیں آیا میں لینے آیا تھاک سب آپ ایزی کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے بڑے ڈیسٹر بیٹھے حالانکہ صوف آپ کو بہت سیادہ کھلا ہے نہیں تیور میں آئے تھے دہی پلے لالا بیٹھ ہوتے ہیں ہمیں تھی بڑی شخصیت بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دہی پلے میں تُس ہی لائے تھے ہو دیں یلی ڈوئی تھا لینڈ جانے ہی پڑی موہ نہیں آیا کر کے دیں پا گیا کرنا آپ کو منہ کی آپ ہستی ہیں پھر زیادہ باتیں کریں مزا آتے ہیں آپ آگے سیریس ہو جائے کریں آپ کو اچھا مثلا اینک دیکھو لگتا ہے کوئی بندہ وضو کرنے گیا تھے اٹھتی اینک راکھ کے گیا کہلو عید کا شو ہے میں آپ کو کچھ کہتا نہیں اب ہسے ذرا زور سے تھوڑا سا فنی سا ہو جائے وہ جانے ہوں کھر موں کھولا کہا جی پڑی جی جی تو میں گانا سٹارٹ کروں رہن دو کلا کرنے چھڑو پڑا سن لے آپ کو اچھا لگے گا میں سٹارٹ کرتی ہوں گانا آپ بلے آپ انجوئй کریں گے جب موسیقی دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہتی ہے میری نظر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ اوئے 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 تو میری اومنگوں کی شعب کے لیے آئے ہو بن کے سہر شکریہ آئے ہو بن کے سہر شکریہ اوئے 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 دل دھڑکے موسیقی موسیقی تم ہی ہاں میری مندلوں کا پتا تمہیں ہم سفر ہو میرے پیار کے میری دل میں ہے ایک ہی عارض تمہیں جیتے لو زندگی آرکے ہوئے 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 ہر دھڑکن کو کھارے یہی پیارے سے ہر دھڑکن کو کھارے یہی پیارے سے میرے ہسی ہم سفر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ اوئے ہوئے ہوئے دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہتی ہے میری نظر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ اوئے ہوئے ہوئے دل دھڑکے مطاق noodles مطاق مطاق ٹھالٹ سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوری پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس علم میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی افریجورتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس لیوز میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو سیبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سادہ شیل ہاں چا دوکھوں نا چا فراد ہوں ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس لی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا حسرا فیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صدق سر بازار ملان اللہ مولا سن لوگ کی آن سنے والا کوئی دیدر آقا دیکھے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر ورزانہ صبح ایمان ملتا ہے صبح بنا ایمان صبح ایمان موسیقی مہت جلگ مکنے والی ہے 24 نیوز کی سٹیم پر افراز زفریم موسیقی موسیقی ماشااللہ یہ پہلا میں نے کوکر رکھا ہے جس کو صبح کہو کچھ چیز لے کر آتو شام کو لے کر آتو اب یہ ٹائم ہے اب سیمی کا کھانا لے کر آن کے لیے دیکھو توسی زیادتی کیتی ہے زفری صاحب میں نو پہلتا سیمیاں لے راستے میں سیمیاں بڑھا کے لے آیا توسی آپ ایک سیمی بھائی ہے تو آپ کو کہہ رہی ہے توانو بھی کچھ کہہ دلنے ایک تو پھڑ لے آجی ہے نا نو سر 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 کھنا کچھ ہو بڑا تیار کیتا ہے عید بھی چھوٹی یہ تیار بھی تس ہی پیدا؟ کانو وہ آग ہے یا یہ ہماری سنگر آرنادیا اچھا سنگر ہے موسیقی موسیقی میرا کام ہی سنگت lutay وڑاool موسیقی موسیق lying موسیقی 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 آپ سبھا نماز پڑھنے کے بعد بزار گئے ہو جی جی آپ نے کبھا کہ آدھا کلو دیں دو آپ کو لگا نہیں کہ دہنگ والا آپ کے موں کے ساتھ دہنگ کاٹ رہا تھا اگر دہنگ پیک کرنے تو بات جیڑی تو اسی گھنڈ ماری ہے نا وہ بھی تگڑی ہم دیئے تھاکر صاحب کو اے کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ سینس دان نے وہ کیسے اے موبتی چی تاگہ ہے نا نہیں پایا پلنڈ دیئے نا نہیں بیماری ہے ملتان پہنچ کے کہہ دے نا اوہو میں تو سہی وال جاناں سے ہاتھ کے لیے میچی میچی سوائیاں آپ ان کو دال کے دو نا یاد میں خود اپنے ہاتھ سے کیونکہ ہنہ جی کا لی اپنے ہاتھ سے کہ امی ہے توں نہیں میری ایٹی سوٹی دیئے ہوگے میں لکشمی چوک تمہلا پاوا صرف اہوڑ میں نودسوں میں چم چنل پانی ہے یا تھاکر صاحب لل پانی ہے آپ صرف دیکھیں میرے ہاتھ میں کتنی شفاہ ہے اچھا تھاکر صاحب کو نہ دینا ان کا آج روز ہے پیدا لے دیں وہ میں معاف کر دیں وہ تسی شیطان ہو یہ آپ کے وہی شیف ہے نا کل ایک مانگنے والا آیا تھا ان کو کہتا ہے کہ اللہ کہ میں مانوں کھانا دے دو اس کو تاکہ مستد چھوڑ آئے اور کہتے ہیں غلط آگیا سی اے لڑا گا آئے ساں تکری جائے چھوڑ ہزار ایپیز صرف ایک سو ساتھ روپے ساتھ ایپیز ساتھ ایپیز ساتھ ایپیز داخرو شły ساتھ موسیقی بیگم کلسون نواز بدستور ونٹی لیٹر پر ڈاکٹرز کی بھرپور کوششیں سبیت میں بہتری نہ آئی شاہباز شریف کی لندن کے ہارلے کلینک میں زیرے علاج کلسون نواز کی آیادت کہتے ہیں ونٹی لیٹر سے ہٹانے کا فیصلہ ڈاکٹرز پیر کو کریں گے والدہ کے ہوش میں نہ آنے پر مریم کی آواز بھر آئی کہا والدہ سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن جب سے لندن آئی ہوں وہ ونٹی لیٹر پر ہیں دعائیں ہی والدہ کو بچا سکتی ہیں آمی چیف نے ایڈ لائن آف کنٹرول پر جوانوں کے ساتھ منائی جنرل گمر جاوید بازوان نے مادر وطن کے حفاظت کے لیے جوانوں کے بلند حوصلوں عظم اور وفاداری کو اس طرح ہاں اور ملک بھر میں اید الفطر جوش و فروش سے منائی جا رہی ہے ملاقاتیں اور دعوتیں جاری قرارے قرارے نوٹ ملنے پر بچوں کی خوشید بھی دیدنی ملک بچوں کی خود تاکییی ملک بچوں کی خوشید رہا بچوں کی خودتون اجید پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں محبش نسار ہیڈلائنز آپ نے چاہتا ہی نیوز سٹوڈیو سے اب تک لیے اتنا ہی 24 نیوز I am sorry ہیڈلائیں بہت جلد مکنے والی ہے 24 نیوم کی سکین پر افراز زفریم افراز زفریم کیوں نہیں چیمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے افراز زفریم نہیں اتنی اچھی آپ نے بات سنا یہ تو قدر کرنے والے نہیں ہیں دو منٹ میں آتا ہوں میں گھٹی جو صرف پستہول ہے کسی بھی ہونی کھاؤ گے یا بار کن تے پہ دیاں ان کو کھا لوگے کتنی اچھی سمئیاں میں اپنی ماں کی ہاتھ کی کھا کے آئے اس کے بعد آپ کی ہاتھ کی کھاؤں گا سمئیوں کو کیا سمئیاں کھلایں گے وہ تے خود سمئیہ تال سور تزی پایا ہے نا توانو اچانک بکھوتے لگ رہا ہے جرنیٹر پہ ہے اچھا ہے ہو جا جرنیٹر ہوگے نا بندہ پکھا لاکھے صرف اپنے ہل کر لیا ہے آپ نے کھانی ہے سمئیاں بی آ جی ضرور بی آر کی کھوڑی نا ستی پی ساس تے بہت ہی آرزائیاں راکے ہو دا ساکھوڑ دے لی بی آر بی آر آپ کے لیے یہ سمئیاں ہے لیکن ایک کے کر کے کھائیں تو زیادہ کھا دیاں دے تن گش پہ جڑ اچھا سمئیاں تو تم دیتے ہیں سمئیاں بھی پچھلیا کہ وہ نا مو چھ جانا ہے کے نہیں بی آر نے ایک باری مو تو ہو کے نا وہ تو مو تو لے آسی میکب کیتا ہی نہیں سی اچھا صدقہ سٹن گئی ہے کبرستان چینے صدقہ سٹے چڑے لانے واپس اوڑتا ہے وہ کہنے ہی آپس چھے لینڈ دےڑنی ہوں دا بی آر میرے کل برتن یہ کیسی میں آپ کو کیسے دوں زفری صاحب بیٹا میں نے اوریچی دے رہی ہے میں نے کچھا دے رہی ہے میں پاک کے اچھے چھلانگ لائے سیمیاں کھانی ہے یا نہر چھتائے دی لاش کٹ نہیں ہی تسی باکو صاحب نہر سے یاد ہے نہر میں انہوں نے چھلانگ ماری ہے پانی میں سے ایسے بائی نکلے سامنے سامپ سامپ ان کو دیکھے کہتا ہے اے سامپ کیا شوق سے کیا کھاتی ہیں آپ کہو کہ بس بھئی آج پیسے اڑ جو میں سب کچھ کھا جاؤں گی ایسا کوئی وہ نہیں ہے کھانے پینے کا اتنا زیادہ مجھے جیسے میں ہوں مجھے ٹین ڈے گوش اور چاول بہت پسند ہے کیا پسند ہے جی مجھے دال چاول ٹین ڈے گوش چاول یعنی جو ملیج زیادہ ورن دینے ہو تو انہوں پسند ہے کیا جیڑی سا ڈیب بھی ہے پہلے کوکنگ شو کر دیوں گی ہاں سکرین تے آگے کہنے سی آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں فیزہ کیسے بنتا ہے تھوڑا سا پیاز ڈالا تھوڑا سا گھی ڈالا تھوڑا سا ادرک ڈالا مار ڈالا آپ صبح سے کچھ بنائیں گے بھی ایسے پلو ہی بنائی جا رہے ہیں نہیں یہ میں نے آپ کو سوئیہ دی نہیں رہا کے ابھی بھی میں آپ کے لیے ایسا کرتا ہوں بیف کے اچھے سے کباب بناتا ہوں تے تو اڈیا سے باجرے رو تڑکا لا دینا کیا شوق سے کھاتی میں دنیا دا ہر کھانا بنا لینا ہے کیسے کوئی ایک چیز اس کو بتا دے سرسوں کا ساگ اور مکہی کی روٹی سرسوں کا ساگ اور مکہی کی روٹی باجی ہے تو موسم ہی نہیں گا میں کتھوں نے ہماؤں پوچھ کیوں رہا یہ میرا پرابلم نہیں ہے یہ ان کا پرابلم نہیں ہے لیکن ان ساگے گئے نہیں میں کہ تو پٹھے کتر کے پکھا لیا ہماؤں جی بی بی جی میرا کھانے کسی انہیں کھانا تھا تاڑی ہے کہ چمج تو یقین ہو گیا میرے کنوں صحیح نہیں پکنی مجھے لگتا ہے تو نے میتھا زیادہ ڈال دیا تکھاؤں گا شاید میں بھی تیس رولوں والا کوئی سیریل بنا ہوں سیریل بڑھا ہو نا دل کرے تسی بھی کار جا کے بی بی نو کہی جو پروین اے نینے شمیم وہ خامندہ نا پولی جانے نے تسی بی بی نو کہی زبیدہ سی میرا خیال ہے میں بیگم ساڑے بچے کی نینے تیرے زینچے مہد پول گیاں جو دنیا سیویاں کھا دی تیرے کس کس کے گھر میں کام کرتا تھا مجھے یہ تو بتا ملتان یوسف ازا گلانی کے گھر سرائی کی علاقہ آہا مٹھی زبان جس رہاں بی آہا وہ تھے ملتان دا ڈاکو بھی ہووے نا کن پٹی دے پسٹول رہا کے ترلے کر رہے ہوں دا آئی جان جو کچھ ہے ساکو ڈیڑھے ہو مولا تو آکو بھو رہا ہے کراچی والے لوگوں کی مجھے ایک بات ویسے بہت پسند ہے کونسی آپ ائرپورٹ پہ اترو آپ کو دیکھتے کہ ہلو زفری کب جا رہے ہو بھی ابھی تو اٹھ رہا ہوں کراچی مجھے بہت اچھا لگتا ہے پسند ہے جانا بھی چاہتا ہوں میں ایک وری میں گیا ساں جا کے میں ہوتل تے بیٹھا ہوتے میں آواز لہی میں کہا بھائی ایک چائے دینا ملائی مار کے چاہو نے ٹیبل ترہ اختی ملائی میرے موں تے مار کے اچھے چاکو ساہب آپ چائے پسند کریں گے آپ کے لیے چائے لاؤں جی جی ٹھیک ہے کتنی پیئیں گے تاگہ پہ ہوں کے لے ہیں ماں آپ ابھی جا رہے ہیں جی جی میں لے کے لیے مڑ کے نہ آئیں تیری تو کیوں میرے مہمانوں کو تنگ کر رہے ہیں جا یار کچھ کھانے کے لیے اور لے میں آپ کے لیے کچھ اور لے کے آتا ہوں خدا حافظ آپ کے لیے سپیشل ڈش بنائی ہے صرف اس لیے کہ میرے بچے بھی آپ کے فین ہیں میری بیوی بھی آپ کی فین ہیں میرے اببو بھی فین ہیں موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنی کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف مزورتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی ویڈ مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹچو بوجو اس میں رونے باری کیا بات ہے بابا جے جی بانوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے ایس ڈی ویڈیاں ہم جیت گئے ہیں اب ہم فضیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیو کون ہے دیکھیں میں نے سمجھا زدلا ہے یہ آج کیا بنی ہوئی ہے تو مجھے پیچھا نہیں رہے میں مومو مومو آپ مومو نہیں آپ کڑومو ہیں بلکہ آپ مومو نہیں آپ پڑومو ہیں ارے پاگل ہوگی وہ اصل بیٹھے ہوئے ہیں ادھر دیکھیں یہ تو خوبصورت ہے نہیں وہ تو ہے آپ سے زیادہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں اس کا نام خوبصورت ہے میں تو شکیلا ہوں شمیلا تجھے نہیں پتا ارے مومو تمہیں کیا ہو گیا تم تو روزے رکھ کے بلکل تھاپور کی طرح ہو گیا کوڑی دین چھت پہ سکھا لیا اچھا سے ممود ایسے ہو گیا ادھرا کیا پاگل بنی آپ زیادہ اس طرف نہ جائیں وہ کیوں میں ادھر سے چوکا جاتا ہوں ہش یو ہشی یہ سوفے پہ کرلا کیا کھا رہا ہے کھرلا آپ میزیشن ہے سو تم کھس کی ہو میری باسو کھت لی وہ دیکھا سل آکے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح اپنے تین بچے نگل گئی تھی کتی پیاری ہیں آپ ارے میں تو آپ کو کافی کھا رہی تھی جب سے آپ کیا ڈراما دیکھا ہے ویسے چلتی ہو ویسے باہر کٹی ہو بہت پیاری ہے لیکن نہیں آپ خوبصورتیں تھوڑا سا کر کے دکھائیں ہمارے لیے یہ کریڈٹ ہوگا کہ ہم آپ کو لائف دیکھ لیں پچھے روزے میرا ویسرہ کرتا ہے میں آپ کے لئے عید کا سوٹ لائے ہوں وہ پہنا آپ کے ارے کتے اچھے ہیں کون سا سوڑ لے کیا ہے دو دریاں تے ایک تنبو کالیاں 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 ماشاءاللہ اے ہو میتا بچے نے جنہوں پولی ہے دے ٹیک ہے لگے ہی نہیں عفواملہ اے کیا لیا ہے رکھنے ماشاءاللہ ٹوہے پی جی ہویا کی ہے ڈبہ ٹ Release ٹیک ہے کالیاں کالیاں ٹورہے مشوں نےOne Cano رہے ٹوہے ٹورہے داب ٹربے ٹورہے ایک منٹ پائری ایک منٹ ہے اور ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے انو فڈا بڑ کر لو انجا حراام ہو جانجے یہ چھوٹی ہی دے دیتے میں کوئی تیمانی ہونڈا سیرمی بکتی ہے سیرمی ایک منٹ ہے اچھا بولنا نہیں لئی جے مہنگی اری بابا شاہ لیکم مالیکم ما شاہ اللہ آپ کو زندگی ارتان درسی تیوے واہ رے باہ اے کرکے تو اڈیوڑ کو تندین اور تنگنے ہیں ملےolitوں ہے اے کرکے تو اینجوں میں مالبے مومو جی ہی کچھ سمجھا ہے میان نے اس کو ماڑو اسے باہر باندوں کی چکی تم میں جدمت کھوٹے نے جھرام پائے اس کی موسیقا 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 ایت دے کو پرانے ایت دے کو پرانے ایک گل واد کہی جی ایت دے کو پرانا ایت دا کو پرانا ہے کہ او دو دنیاں تو کتی بلکل صادر پاؤنک دے چاہنا ایت دے کتیاں لگا کہا سب گل سبب چاہاہا اے بھی کریا کرو اللہ نے جہ تو انسان بناونا واستے فرشتہ نو پیجیا کہ جب مٹی لیا کے آ فرشتہ نہیں کر کے مٹی پھڑیے اینے یقی ہو کے شاہ پر پڑایا ہاں noget کہ پرانے وہ لفظ پرانہ چڑھا سکتا ہے کہ پرانہ ... نہیں تھا کھل مت Anthrop چھلوارا نہ ہدا ہے چپےڑا نہ ہدا ہے اب تمر جب چاں کا جن رہا ہے وہ نہیں کہ تلوارا نہیں کہ چپےڑا نہیں کہ خلق تھی تب wohl بچا کہ اس میں ہے ー وہ سر وہ آپ کا پتھان ہے انہیں مجھے یہ دیکھیں آگیا ہماری ویڈی کر دو اید پہ کون سی ویڈی کر دو ہے 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 تم نے مجھے ویڈی کا امی میں نے کہا ویڈی ہاں تو پہر کس لے کا اپ ان تو اڈی وائف ہے نہیں نہیں میں ٹی ہم سائیوں ان کی وائف ہوں اپ ان میں امنا ہے خائقو صاحب اگر آپ کی اس کے ساتھ شادی ہو جی آپ کی تو موجے ہی موجے آہاں تے پہلی رات ہی من کھا جی تجھے بھیجا کس نے ہے بھائی وہ آپ کا پہلی بھیجا ہے اس کو خوضہ آگے نہیں میری باہ اس کو کیوں لے کے آئے ادھر بڑی عید پہ یہ ملتا نہیں ہے میں نے کہا اس کو چوٹی عید میں لے کے چلو یہ زبا کرو تو اس سے کیوں اتنا تنگ ہے تنگ نہیں ہے تو اور کیا کرے گا بار ڈسپینسر لگا ہوا ہے بڑی بوتل اتار کی ایسے کر کے پی گئی بھائی ادھر آجا چلو بھائی 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 میرے پیسے کو دے بھائی میرے پیسے کو دے بھائی اس کو لے گے جی خواد ملتے ہیں چھوٹی بریک کے بعد آپ کی بالو پر کس کی چلتی ہے سپلٹر آمدر آمدر برو جی آمدر 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 بہو جل مچنے والی ہے 24 noon کی سکیمم سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزورتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہورات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہا مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی بانو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یای سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے سادش رزارت ہاں جا دھوکہ ہونہ جا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے تیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ آنچہ پاکستان کیا آپ گیارہ آم بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز مجھے دے مجھے دے آج پہ لکھے آرام کریں اچھا جی اپنا ہوئے ہوئے تھاگ صاحب یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا ہے تو میں کل کر کے لیا ہوا اچھا خواتی روزرار اس پہ لکھا ہے کہ تھاگ صاحب ناغن ڈانس کریں گے اوہو موسیقی 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 جہاں نہیں بات کریں آپ کوئی آنسر تو دے نا کہ پچھلے سال کترے بندے پیدا ہوئے ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ نہیں نہیں پچھوٹھائے کچھ آپ بتائیں تھا سوا دو کروڑ بیسی آپ ٹپ دے سوا تھاک سب بندے پیدا نہیں ہوتے بچے پیدا ہوتے میں بھی اترابنچ میں بھی ایک طرح کا انسان ہوں کروڑ بھی اچھا چوز کیا اینہ جی آپ کی پرچی نکلی ہے کہ آپ کوئی گانا سنائے کیوں آپ کو پکا چلنا چاہیے کہ یہ گاتی بھی بہت اچھا ہے چلنا چاہیے کہ نہیں تھوڑا سا سنا دے سونی دھردی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد پاکستان جندہ باد پاکستان جندہ باد جی تھاکو ساپ آپ سے اگلا سوال ہے کہ دو مرگییں دو ککڑیاں دو مرگییں دو دن میں دو انڈے دیتی ہیں چھ دن میں چھ مرگیوں نے کتنے انڈے دیئے چکو پرچی چھ دن میں بارہ انڈے چھ دن میں چھ مرگییں کتنے انڈے دیں گی بارہ انڈے گی پاکستان ایسا تجھے ایسا شوڑی آپ سے غیamam دکھائیں مجھے دیں مجھے دیں اوہ اوہ کیا لکھا ہے اچھا سٹیج ایکٹر ہے ہمارے افتخاہ ٹھاکر جو پجابی سٹیج ڈروموں میں کام کرتے ہیں ان کے مو پہ ان کے فگر پہ دو چار یا پانچ جگتے لگائیں آپ آپ نے لگانے ہے افتخاہ ٹھاکر جو پجابی سٹیج ڈروموں میں افتخاہ ٹھاکر دا موہنجے جی میں چوسنی ہندی افتخاہ ٹھاکر دا موہنجے جی میں چیچی انگل ہندی افتخاہ ٹھاکر دا مونجے جی میں کنڈی ہوں دی افتخاہ ٹھاکر دا مونجے جی میں چپل دی ودر ہوں دی افتخاہ ٹھاکر دا مونجے جی میں چپل دی ودر ہوں دی افتخاہ ٹھاکر دا مونجے جی میں چپل دی ودر ہوں دی اچھا برزی آپ سے سوال ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع ہو جاتی ہے پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع ہو جاتی ہے بچہ وہ بھی بغیر پروں کے بغیر پروں کے بغیر پروں کے جو چیز پیدا ہوتی ہے اور اسی ٹائم اڑنا شروع ہو جاتی ہے وہ کیا چیز ہے آئی سب آپ بتائیں ایڈا سیانہ ہوندہ دے کتے مجیسٹریٹ نا لگا ہوں میں تے مچھر کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ میں نے زندگی جی کتے مچھر لڑے ہی نہیں وہ کیوں میں نے پہلا مچھر لڑنا ہوندہ نا جی میں انجھ کر کے مار دے نا باقی مچھروں دے جنازی نا چلے جن دن میں ساؤں گا جی آپ بتائیں وہ کونسی چیز ہے جو تہدہ ہوتے ہی اڑتی ہے پرچے اٹھا لے پوچھے جواب نہیں پوچھیں گی آپ بتائیں یا اللہ خیر کہہ رہی یا اللہ خیر اچھا جی اس میں لکھا ہے کہ آپ تھاکور صاحب کو کوئی جھگت لگائیں تھاکور صاحب کموں ایسا ہے جو موٹرسائی کے لیے کیک ہوتی ہے طبی اللہ خیر خیر محسوس امسول خیر 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 موسیقی سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورتی ہے آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی گر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹی چو بجو اس میں فرونے بھاری کیا بات ہے بابا جے جی بانو نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے اوہ نواز شریف ہماری آئے سونیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سابسی رہا تھا ہاں چا دوکا ہوں نا چا فران ہم چیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اپار کیا یہاں دوریمون ہیٹا یا مومو ہیٹا تھاکور صاحب کموں ایسا ہے جیسے موٹرسائی کے لیے کیک ہوتی ہے دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہ ہوں کہتے ہیں میری نظر شکریہ تمہاری جیسی دولنے شاتی کے لیے میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں الٹو بازی لگا کے دکھا ہوں مومو جی کچھ سمجھا ہے ہی نے سنے آپ کھا اور ہینا جی کا عشق چل رہے اگر نہیں یقین تھی میری آلت میں گھلو دیکھئے پروگرام افرا زفری اید کے پہلے اور دوسرے دن رات دس پچ کر پین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ دی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں؟ اسلامی جمہوریت پاکستان کے مدرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں؟ اور کون ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے؟ یہ ٹیرنی آف مزورٹی ہے؟ آج عوام، عدلیہ اور پاڈ ایک پیس پر دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایسی لیوز مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر ایاتم بیٹیچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یای سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایسیچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساگش دل گھٹ ہاں چا دوکھوں نا چا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر آوازوں کے شور مقاصد گم ہو جاتے ہیں دیکھو کترے پیارے پیارے لوگ بیٹھے ہیں جیسی مٹھی اید ہے ویسے مٹھے میرے مہمان ہیں میں آپ سے ایک چھوٹی سی جہازت چاہوں گا اب مائن نہ کیجئے گا وہ ہماری تتلی نہیں وہ باہر رو رہی ہے کیوں؟ وہ کہہ رہی میں نے میڈم سے آٹوگراف نہیں لیا وہ ہماری بڑی لادلی سی اپنے رکھی ہوئی ہے پلیز آپ اس کو آٹوگراف دے دیں وہ زد کر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے تو دوبارہ آئیں آٹوگراف پلیز میں بول گئی چھوٹی تو پین بھی اپنے سائز کا لانا بڑے سے بانس کے اندر سے آئی بارے یا بھی پڑھا آؤ سائن ہو رہے ہیں ایسے ویسے کھوٹی مجھے آٹوگراف لینے تو تمہارے ساتھ میں بات میں بات کروں آٹوگراف لینے رہاں اندھا تھی آرام نہ لیا کر وہ کیوں؟ کوئیٹی تیز آئی سارے پانڈے کیجن کے ڈیگو پینے پاہی آرے میں دو آرامتی آئی ہوں اچھا میڈم کچھ سویٹ سا اس کے لیے لکھ دے نا بلکہ پوری مٹھیائی کی دکان لکھ دو اس کے لیے واو میڈم نے کدا پیارا لکھا ہے کٹ کھایا کر موٹی یہ جا یہ خاندسان سے بھی آٹوگراف لو ماشاءاللہ آئی لاب یو لکھ دیں پہلے جو مومو یہ نے لکھا وہ تو دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے یہ میڈیسن لکھی اور انہوں نے لکھا ہے کہ تین ٹائم اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو گولی بیلچے سے مو میں ڈالنے اچھا گولی جو تو تو آٹے اندر جانی نا پہلے تھی جان دی جانی پھر جا کے کدھرے ویچ دگھنی میڈی دو ہی تھی آواز آنی گڑم بھر جانی نایسن لکھا ہے آپ آٹوگراف دیتھا ہوں سب سب مومو نے تو لکھا ہے چلو میں لکھ دیتا ہوں ہائی ڈاو 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 تے جا کے اپنے ابو جی نو پڑا دینا اچھا کہ سائن کر دیو اپنے سائن سائن کرتے ہیں اچھا کہ سائن کرو نا تسی تے چوہ بنا آتا ہے سار اوہ ان کے سائن ہی ہے یہ اچھا اچھا یہ نہیں تسی سگ نیچر چاہ اپنی فوٹو ہی بنا دے ہو پیچھے چلو جو کہہ رہے ہیں سبیلی ساب چلو دیکھو لگے ایک فیملی پیچھر ہاں ان کے سینٹر میں نہیں اس کے پیچھے جاو پیچھے ان کے ساتھ ہو یہ ریکھے نا یہ میرے ہسمن میں وائب یہ ہماری ساتھ تجھے پتہ نہیں کتری بھولی تجھے جھاڑ پڑھی ہے چپہ چپہ ساتھ ہو کے کھڑیوں ساتھ دیکھو لگ رہا ہے گیزر پرانا ہے تے کو پیپ نہ مالو آیا ہے ایسی حسین جوڑی کام ملے گی ملین ہی وہ عید پر ملے گی اس کے علاوہ ملین نہیں سکتا نہیں تم کیا کہہ رہی تھی میں مومو ہاں مومو شرم نہیں آتی یہ دعوے کرتے ہوئے ارے کسی اس کی کمی ہے مجھ میں دیکھو مومو لگنی رہی مومو یہ ہے اتنی پیاری جو کھانا بھی کھاتی ہیں تو ٹیبل پر تینوں تے پتھے بھی کھرلی تے پانے 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 جاو ارے نہیں ٹیبل بھی کھاتی ہوں مومو کولڈ رنگ بھی پیئے تو آرام سے دو گھونٹ رکھ دیا تینوں شربت بھی بڑی ٹینکی چھ پنا کے دینا پہن رہا ہے مومو جیسا پیارا بچہ ہوتے ماں پیو اینج میلا چھونا کاکا پالا بچہ تیریر کا بچہ ہوئے ماں پیو گراؤنچ سوٹ کے بڑی ڈانگ نال میرا چھونا کاکا میرا پیارا بچہ اور اٹھمیں ڈانگ تو باہ دے ہو جائے بچہ ہاں پس نہیں آپ ڈانڈ نہیں رہے اس کو یا اس کو لے جائے خدا کا بچہ چل 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 سجے سجے اب میری مانگیتر ہے آپ کی مانگیتر فائدہ بھی ہوئے گا اے ہو جائے جانور جڑے کلے نال بننی دا نا وہ اینج نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہینہ جی کو موسیقی کے کافی مزہ آتا ہے ان کو سننے میں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے ان کو شوق ہے تو کیوں نا ایک چھوٹا سا سنائے گا موسیقی 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 رے جائے میرا دل ہاتھوں سے نکلا جائے کرتا ہے دھک دھک کیسی ہے رے بیٹ بچائے جائے رے جائے میرا دل ہاتھوں سے نکلا جائے کرتا ہے دھک دھک کیسی ہے رے بیٹ بچائے رے جائے میرا دل ہوا میں اڑتا جائے کہتی ہے سکھیاں میری پاتھنا مانوں تیری رے جائے میرا دل ہاتھوں سے نکلا جائے کرتا ہے دھک دھک کیسی ہے رے بیٹ بچائے رے جائے میرا دل ہاتھوں سے نکلا جائے کرتا ہے دھک دھک کیسی ہے رے بیٹ بچائے اید پہ اپنوں کا حسار نیچرل ہے جیسے آپ کا آج اید کا دن ہے یہاں دوری مون ہٹ ہے یا مومو ہٹ ہے تھاکر صاحب کا مو ایسا ہے جیسے موٹر سائے کے لیے کیک ہوتی دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہتے ہیں میری نظر شکریہ تمہاری جیسے دولنے ہیں شادی کے رات میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں اُلٹوپا جی لگا کے دکھاؤں مومو جی کچھ سمجھائے ہی نہیں سنے آپ کا اور ہینہ جی کا عشق چل رہا ہے دنوں سے اگر نہیں یقین دن میری آلت میں گل دیکھئے پروگرام افرا زفری اید کے پہلے اور دوسرے دن رات دس پچ کر پین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمہ ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورتی ہے آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر ٹین منٹ پر سیف ٹینٹی فور نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں سیکھ یہ پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف ٹھولی فور نیوز ایج ٹی پر کھوڑ رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹھولی فور نیوز ایج ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمر قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صورت سر بازار ملان حمیر مولا اللہ کی آنس سبنے والا کوئی نہیں دے رہا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ سبح صاف اچ کر تین میریٹ پر صرف ٹوٹی فور نیوز ایٹھ ٹی پر ملکم بیک ناظرین جھوٹ کہیں گے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے یہ ہے کیا؟ یہ افرا زفری کی کتاب ہے تو جی خواتیل حضرات میں اپنے مہمانوں کو دعوت دوں گا کہ وہ اس کٹیرے میں آئے اور کچھ ہمارے سوالوں کے جواب دے اور کچھ ہماری پبلی کے سوال کے جائے جی ٹھاک صاحب اور ہینہ جی آپ اس میں آجائے آئیے دونے ہی؟ جی اگر آجائے تو ٹھیک ہے تو آپ اوپر بیٹھ جائیں یہ دیکھیں جی یہ ہماری ایک بک ہے افرا زفری شو کی آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں کہ میں جو کہوں گی جھوٹ کہوں گی جھوٹ کی سوا کچھ نہیں کہوں گی میں جو کہوں گی جھوٹ کہوں گی جھوٹ کی سوا کچھ نہیں کہوں گی دھاک صاحب آپ یہاں سے پہلا سوال کرتے ہیں آجی سنائے کہ آپ کسی چھوٹے سے لڑکے سے عشق کر رہی ہیں تو ترے کیا ہو گیا تجھے ہے زفری یہ کیا سوا کچھا ہے بیس کیا ہوا میرے پاس ٹائم تھا تھوڑا تو میں نے سوچا کہ جی چھوٹ صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنا پیشہ بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں میں فرنیچر پالش کرتا ہوں آپ ایکٹنگ نہیں کرتے نو نیور نتنگ ایکٹنگ آپ سے سوال ہے کہ آپ عید کے عید نہاتی ہیں نہاتی تو ہوں نا ہائی صاحب جی کیا آپ نے کبھی عید کے دن روزہ رکھا ہے عید والے دن کون روزہ رکھتا ہے میں نے رکھا ہے آج آپ نے کبھی کسی ڈریکٹر، رائٹر، پڈوسر کو تھپڑ مارا ہے میلات بہت دفاع آپ عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں پرانے پہنتے ہیں یا کسی کے اترے ہوئے پہنتے ہیں یا پہنتے ہی نہیں پہنتے ہی نہیں تو کیا اخبار لپیٹ کے جاتے ہو آپ ایک دفعہ اخبار لپیٹ کے جا رہا تھا پیچھے سے لوگ انہیں خبریں پڑھنی شروع کر دیں پھر میں نے وہ بھی اتاری اچھا ہینا جی آپ سے آپ دن کو سوتی ہیں رات کو جاگتی ہیں یا رات کو سوتی ہیں دن کو جاگتی ہیں میں سوتی ہی نہیں وہ تو تھاکر صاحب بھی نہیں سوتے گا ملے جو لوکہ نے پہے انہیں دنے نینی نہیں ہوندی انہوں نے پھر سب آپ سے سوال ہے سنے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں جو میرا تجربہ ہے پہلے ہی نہیں کرنی چاہیے پہلے اس کا جواب دے سنے آپ شادی کر رہے ہیں کیمرے بند کریں کیمرے آف کریں چلے جی آف ہے ہاتھ ہلا دیں آف ہے چلے جی اچھی طرح ریکارڈ کر لی ہے نا جھوٹ ہے آپ نے کہا تھا جھوٹ ہوگا اچھا جی میں ادھر آجاتا ہوں مجھے کئی تھپڑ نہ پڑ جائے ایسی گھل کرنا کھا سنے آپ کا اور ہینہ جی کا عشق چل رہے ہیں ہاں او میں مار گیا بہت دنوں سے بہت دنوں سے بار آم اب ہوئے ہیں اگر نہیں یقین تھی میری آلت بے گھلے ہاں یا ناوے بتائیں سنے آپ کا اور ہینہ جی کا عشق چل رہے ہیں نیک جو ہے سوال کسے آپ سے بتا دو بھائی تمہارے گھر میں بھی پتا چل جائیں میرے گھر میں بھی پتا چل جائیں میں ہوں تمہاری بہن کھڑی بھی تمہارے ساتھ سپورٹ بولو بھائی کیا سوال ہے کہ ان سے عشق ہے کہ نہیں جو آپ کو اٹھاسی دفعہ بھائی کہہ چکی ہے آپ تو اب بھی نہیں یقین ہیں جی ہینہ جی آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں کسی جگہ دو چیزیں بھٹ رہی ہوں اکل اور دولت تو آپ دونوں میں سے کونسی چیز لیں گی دولت وہ کیوں کیوں کہ اکل ہے اور آئی صاحب آپ کو اگر دولت اور اکل دونوں ملے آپ دونوں میں سے کونسی چیز لیں گی دیکھو جی میں تو اکل لوں گا کیونکہ دولت ان کے پاس ہے گزر جائے گی آرام سے اور اکل ہاں اور اکل کیا ضرورت ہے اگر یہ ہیں تو اکل کی کیا ضرورت ہے اچھا پکا نہ آؤ نہ دی فلیٹ ہے نہ چلے جانے واپس ہو کچھ بھی سوال آپ ان سے کر سکتے یا آپ کو جواب دیں گے آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے جی میرا نام زبیر زفر علی ہے ہاتھ اکر صاحب نے پروگرام میں جیسے کہا کہ ایک بڑی امہ جو تھی وہ جو نا آپ کو دیکھنے کے لیے آئی اور انہوں نے جو نا وہ گھر میں لک لگا دیا تو میں کہنا چاہوں گا کہ میری والا ماجدہ آئی ہیں ان کو گھٹنوں کی پرابلم ہے جب ان کو پتا جلا کہ مہمو صاحب آئی ہوئی ہیں تو کہتی نہیں گھر کو تعلیٰ لگا دو میں نے جانا ہے ایت کے حوالے سے صرف دو اشار میں ہینہ دل بزیر صاحبہ کے لیے کہ ایت پر ہم کھاتے ہیں ایت پر ہم کھاتے ہیں سوئیاں اور کھیر اور دیکھتے ہیں بس آپ کو ہی ہینہ دل بزیر ایت پر ہم کھاتے ہیں سوئیاں اور کھیر اور دیکھتے ہیں بس آپ کو ہی ہینہ دل بزیر اور بھی ہیں یہاں ہسانے والے بہت آپ کی لیکن نہیں کوئی نظیر ہینہ دل بزیر تو یاں جو سوال کرنا چاہیے در سے اس بچی کو دو یا اللہ اچھا چلے آپ میرا نام عرفہ ہے میں ہینہ آنٹی سے میں ان کو ایک پوائنٹ سناوں گی سنایے سورت جب چھپ جاتا ہے چاند نکل کر آتا ہے تارے جل مل کرتے ہیں بچے کھل کھل ہستے ہیں دادی اممہ کہتی ہیں چاند پہ پڑیاں رہتی ہیں بچے جب سو جاتے ہیں پڑیاں نیچے آتی ہیں اپنے پھر پھیلاتی ہیں میٹھے گین سناتی ہیں میرے نام نشوہ ہے اور میں ہینہ جی کے لئے گانا کہنا چاہتے ہیں تینوں تکیے دے تھاں مریے دل تینوں دے بیٹھے ہونے کریے تکیے کریے تینوں پیار ہو گیا میں نے سیاں کہن دیا تینوں پیار ہو گیا میں نے سیاں کہن دیا جے میں تیرے کول رہا ماتے میں رازی رہنے یاں جے میں تیرے کول رہا ماتے میں رازی رہنے یاں جے میں تیرے کول رہا ماتے میں نے سیاں کہن دیا جی کوئی اور سوال کرنا چاہے مہم سے اسلام علیکم مہم میرا نام مان یوسف ہے اور آپ کی تاریف میں ایک ٹپے کی صورت میں کرنا چاہوں گا چٹا ککڑ بنے ریتے چٹا ککڑ بنے ریتے اوہ مو مو بلبلے والی میں رہ گیا تیرے تے خیلی اور اپنے سے جو مہم سے سوال کرنا چاہے ہمارے گر میں جب بلبلے لگتا ہے تو نیچے سارے بیٹھے ہوتے ہیں اگر کسی کو بھی پتہ لگے تو اوپر بیٹھے ہوتی ہوں میں اوپر آزائی ہے اوپر آزائی ہے ہوں بلبلے لگے ریچے آجو ریچے آجو تو وہ کچھ بھی کری پڑی ہوں یا سرڈی تو وہ چھوڑ کر نیچے آجا دیں گے مہم کا شو لگے اور مہم کا شو دیکھیں شکریہ 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 سمینہ شکریہ شکریہ محمد موسیع محمد موسیع بہت ہے já یہ سرکB gambling show باقی میں نے آج تک کبھی پاکسٹانگ ٹیلیویزن پر کوئی ایسا show نہیں دیکھا کہ جوں اتنے اتنے بچے جو ہیں وہ کسی سٹار کو گانا سنا رہے ہو یا سیلیبریٹ کر رہے ہو بھائی امیزنگ مہم آپ کا بہت شکریہ اور تھاکر صاحب کا بہت شکریہ وہ اچانکہ ان کو جلدی سے فون آگیا جس میں اسے وہ چلے گئے میں ہوں نا مہم ہے اور دوسری بات مہم آپ کو اس شو میں آ کر کیسا لگا چونکہ آج ہمارا پہلا شو ہے جو پبلک دیکھ رہی ہے دیکھیں جب کوئی میں شوٹ کرتی ہوں جب کوئی سکرپ پہ کسی کام کرتی ہوں تو میرا صرف اتنا انٹریسٹ ہوتا ہے کہ کیا اس پہ کام کر کے مجھے اچھا لگ رہا ہے بالکل تو جب خود کو مزا آنے لگتا ہے خود آپ انجوائی کرنے لگتے ہیں تو یقیناً اور لوگ بھی دیکھ کے اسی انرجی کو انجوائی کرتے ہیں اور یہاں پر آ کے مجھے بہت اچھا لگا چینل ٹوینٹی فور کا یہ شو ہے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اور جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو اید مبارک آپ کا بہت شکریہ یہ واقعی بہت زفری شو ہے آپ لوگوں نے مجھے یاد رکھا اید پہ تو مجھے بہت خوشی ہے اور دعاوں کی درخواست ہے میرا دل چاہتا ہے اسی طرح آپ کے ہستے مسکراتے چہرے دیکھو بہت شکریہ میں ہینہ جی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا وہ اس لیے کہ ہمارا شو کا پہلا دن ہے اور اللہ کے حکم سے پہلے دن ہمیں اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت گیسٹ ملے جس کے بچے بھی فین ہیں بڑے بھی فین ہیں بڑے بھی فین ہیں گھر میں کوئی ایسا فرد یا بندہ بچتا نہیں ہے جو ان کا فین نہیں ہے اور وہ آج میرے پہلے شو میں آئے اور میرے شو کو اتنی دعائیں دیئے اور ہم آج پہلے شو کی خوشی میں آپ کے آنے کی خوشی میں اور عید کی خوشی میں ایک کیک کٹنا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہوتے ہیں بلکل بلکل آجائے سب آئیے یہ ہمارے شو کی ساری ٹیم ہے آپ دعائیں کریں یہ بھی لوگ اور سے اور ترقی کریں آئیں سب لوگ آئیں 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 ہاتھ لکھیں سب رسم اللہ آئیں ہاتھ لکھیں آئیں ہاتھ لکھیں جے میں ہوں دی دھولنا آئیں دھولنا سونے دی تویتڑی رندی گل نل لگ کے تیرے ساواندے نیڑے نیڑے کی میں بننا رانجنا رانجنا سونے دی تویتڑی مینو 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 ایتو ویتڑی دی نال پڑی خار وید وند لے آئیں نی تیرے نال میرا 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 اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے یہ شو افراز افرید دیکھتے رہیے 24 نیوز پہر چلتے چلتے پاکستان زندہ پاس